تو دوستو اگر آپ ایم ایس ورڈ میں سیکھنا چاہتے ہیں پیج فرمائٹنگ کرنا تو یہ والی ویڈیو آپ کے لئے ہے کیونکہ اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ اگر آپ نے ایم ایس ورڈ میں پیج فرمائٹنگ کرنی ہے تو آپ نے کیا کیا شورٹ کٹ کیس کا یوز کرنا ہے اور ساتھ میں بہت ساری ٹپس ان ٹرکس بتانے والا ہوں جس سے کہ آپ اپنے پیج کی فرمائٹنگ بہت ہی جلدی کر پائیں گے اور ایفیکٹیو لی کر پائیں گے تو دوستو پوری ویڈیو ضرور دیکھنا کیونکہ ویڈیو ہونے والے بہت ہی انفرمیٹیو تو نمشکہ دوستو میں رتیش آپ سب کا صورت کرتا ہوں کریٹیو لاننگ کے چانل میں اور دوستو اگر آپ کمپیوٹر سیکھنا چاہتے ہیں کمپیوٹر سیلیٹڈ بہت ساری ٹپس ان ٹرکس جاننا چاہتے ہیں تو نیچے ریل ایٹ کلے کا سبسکرائب بٹن اس پر کلک کر لیجئے ساتھی میں بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ آپ کو ہمارے چانل سے لیٹس نوٹفکیشن ریگولرلی ملتی رہے تو آئیے دوستو اگر آپ ایمیس ورڈ میں کام کر رہے ہیں تو یہ ساری ٹپس ان ٹرکس آپ کے کافی کام آئے گی اور آپ کی فارمائٹنگ بھی کافی زلدی ہو جائے گی آئیے اس بڑھتے سب سے پہلے فرس پوائنٹ کی طرف جھاں پہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ نے ایمیس ورڈ میں کوئی بھی ٹیکس لکھا ہے اور کوئی بھی اس میں فارمائٹنگ کر رہی ہے مطلب ٹیکس کو بولٹ کیا ہے اٹالک کیا ہے یا اس کا کلر چینج کیا ہے تو اس کو آپ کلیر کیسے کریں گا سمپل فارم میں کیسے لاسکتے ہیں اب جیسے کہ ہمارے پاس یہ دونوں ٹیکسٹ ہیں اگر ہم نے اس کی فارمائٹنگ ریموف کرنی ہے تو اس کے لئے دوستو آپ نے ایک شوٹ کٹ کی پریس کرنی ہے ایمیس ورڈ میں وہ تاپ کا کنٹرول پلس سپیس بٹن تو جیسے پریس کریں گے آپ کی سامنے دیکھیں فارمائٹنگ ہٹ جائے گی لیکن ایک چیز آپ نے نوٹس کری ہوگی کہ فارمائٹنگ تو ہٹ گئی ہے لیکن جو پیرگراف کے بیچ میں جو سپیسز ہے وہ نہیں ہٹی ہے مطلب جو یہ والی شوٹ کٹ کی ہوتی ہے کنٹرول پلس سپیس بٹن صرف ٹیکس کی فارمائٹنگ ہٹاتے ہیں نہ کی پیرگراف کی لیکن دوستو اگر آپ نے یہاں پہ پیرگراف کی فارمائٹنگ بھی ہٹانی ہے تو وہ آپ کیسے ہٹائیں گے آئیے دیکھ لیتے ہیں سب سے اہلے میں کنٹرول زیڈ پریس کر لیتا ہوں تاکہ ہمارا ٹیکس جیسے پہلے تھا ویسے ہو جائے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے ٹیکس میں کچھ ٹیکس پیرگراف کے آگے یہاں پہ سپیسز ہے اور کچھ پیرگراف دیکھیں آگے سے شروع ہوئے کچھ پیچھے سے تو اگر آپ نے اس کو فارمائٹنگ اس کی دھنک سے کرنی ہے تو جس میں کیا کرتا اپنے پیرگراف کو یہاں پہ سیلک کیا اور پیرگراف کی فارمائٹنگ ہٹانے کے لیے آپ نے پریس کرنے ہے کنٹرول پلس سکیو بٹن تو آپ دیکھیں گے یہاں پہ پیرگراف کی فارمائٹنگ ہٹ گئی ہے لیکن ٹیکس کی فارمائٹنگ نہیں ہٹی ہے تو کنٹرول پلس سپیس بٹن سے آپ کی ٹیکس کی فارمائٹنگ ہٹتی ہے اور کنٹرول پلس کیو بٹن سے آپ کی پیرگراف کی فارمائٹنگ یہاں پر ریموو ہوتی ہے لیکن دوستو اگر آپ نے دونوں چیز کرنی ہے تو ایم ایس ورڈ میں جیسے آپ ہوم ٹیب میں جائیں گے آپ کو ایک بٹن مل جاتا ہے یہاں پر کلی اپ فارمائٹنگ کا تو جیسے آپ اس پر کلک کریں گے تو آپ کے ٹیکس کی دونوں فارمائٹنگ یہاں سے ہٹ جائے گی پیرگراف کی بھی اور ٹیکسٹ کی بھی اس کو سمجھانے کے لئے میں کنٹرول زیٹ کرتا ہوں تو آپ دیکھیں گے یہاں پہ اگر انسپیسیز آگئی ہے اور ہوم ٹیب میں جا کے اس بٹن پر کلک کرتا ہوں تو آپ دیکھیں گے آپ کا ٹیکسٹ دیکھیں پرپر فارم میں یہاں پہ آگیا ہے اب ایم ایس ورڈ میں ایک اور کمال کا فیچر ہے وہ ہوتا ہے آپ کا سیمیلر فارمائٹنگ مطلب اگر آپ نے ٹیکسٹ میں کوئی سیمیلر فارمائٹنگ یوف کری ہے تو آپ اس فیچر کی مدد سے سارے ٹیکسٹ کو ایک ساتھ یہاں پہ سیلیکٹ کر سکتے ہیں اب جیسے کہ ہمارے پاس ٹیکسٹ ہے کچھ ٹیکسٹ یہاں پہ بولڈ میں ہے جیسے کہ یہ والا ہے نیچے جائیں گے یہ والا ٹیکسٹ بھی دیکھیں بولڈ میں ہے اور اگلے نیچے جائیں گے یہ والا ٹیکسٹ بھی ہمارا بولڈ میں ہے اور سارے ٹیکسٹ میں ہم ایک ساتھ یہاں پہ چینجز کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے دوستو آپ کو یہاں پہ جانا ہے home tab میں اور home tab میں ہی آپ کو option مل جگہ ہے یہاں پہ select کا اور یہاں پہ ایک option ملتا ہے یہاں پہ similar formatting کا مللب select all text with similar formatting کا تو آپ نے اس پہ click کرنا ہے لیکن اس کو click کرنے سے پہلے آپ نے اپنے text پہ یہاں پہ کئیم پہ بھی click کرنا ہے تاکہ episode کو پتہ لگے کہ آپ نے کونسی formatting کو select کرنا ہے تو جیس میں یہاں پہ click کرتا ہوں home tab میں جاکے select text with similar formatting پہ click کرتا ہوں تو آپ دیکھیں گے آپ کے سارے ٹیکس جو بھی فارمیٹنگ سیم تھی وہ سارے سیلیکٹ ہو گئے ہیں اب ان سارے ٹیکس میں آپ ایک ساتھ چینجز کر سکتے ہیں جیسے کہ میں اس ٹیکس کو ریڈ کلر کرنا چاہتا ہوں یا میں اس ٹیکس کا سائز تھوڑا انکریز کرنا چاہتا ہوں تو میں ایک ساتھ سارے ٹیکس میں چینجز کر سکتا ہوں بہت ہی ایزلی ویسے دوستو ایم ایس ورڈ میں ایک اور کمال کا فیچر ہوتا ہے وہ تھا آپ کا فارمیٹ پینٹر کا اب ویسے کہ آپ کو پتا ہوگا کہ جیسے کہ اگر آپ نے یہاں پہ یہ والی فارمیٹنگ کوپی کرنی ہے دوسری جگہ تو آپ فارمیٹ پینٹر کا یوز کرتے ہیں تو اس کے لئے جس میں دیکھیں اپنے ٹیکس کو سیلیک کرتا ہوں سیلیک کرنے کے بعد فارمیٹ پینٹر کا آپشن ہوتا ہوں ٹائپ میں اس پر کلک کرتا ہوں اور جہاں پہ بھی اپنے فارمیٹنگ یہاں پہ پیسٹ کرنی ہے اس ٹیکس کو سیلک کر لیتا ہوں تو آپ دیکھیں گے آپ کی فارمیٹنگ یہاں پہ پیسٹ ہو گئی ہے لیکن دوستو اگر آپ نے فارمیٹ پینٹر کو ایڈواز سے میں یوز کرنا ہے تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے اپنے ٹیکس کو یہاں پہ سیلک کرنا ہے اور اپنے فارمیٹ پینٹر بھی دو بار کلک کرنا ہے اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا فارمیٹ پینٹر پرمنٹلی ایکٹیویٹ ہو گیا ہے اور ملٹیپل جگہ اپنی فارمیٹنگ آپ پیسٹ کر سکتے ہیں جیسے کہ اگر میں نے یہاں پہ اس کی ٹیکسٹ کی یہاں پہ فارمیٹنگ چینج کرنی ہے تو جس میں نے سیلکٹ کیا سیلکٹ کیا ملٹیپل ٹائم جہاں مرچی اپنی فارمیٹنگ چینج کر سکتے ہیں اور اس سے بھار آنے کے لیے آپ نے پریس کرنا ہے یہاں پہ اس کے بٹن آئیے دوستو بھرتے ایمیسوٹ کے نیکس انٹرسٹنگ ٹپ کی طرف جو کہ ہوتے ہیں آپ کا سیملائر ہیڈنگ فارمیٹنگ اب جیسے کہ دوستو آپ کو پہتا ہے جب بھی آپ نے اپنے ٹیکسٹ کو ہیڈنگ میں �人 ورٹ کرنا ہوتا ہے جیسے ہمارے ٹیکسٹ لکھا ہے اگر میں اس کو ہیڈنگ میں کن ورٹ کرنا ہے تو جس میں اس ٹیکسٹ کو سیلیکٹ کرنا ہوتا ہے اس سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے ہوم ٹائم میں جا کر آپ کو وہ یہاں پہ ہیڈنگ کے آپشنس میں مل جاتے ہیں اب جیسے کہ اگر میں یہاں پہ heading 1 کرتا ہوں تو آپ دیکھیں گے اس کی formatting بھی change ہو گئی ہے اور اس نے text کو اپنے according لیں یہاں پہ change کر لیا ہے لیکن دوستو اگر آپ نے اس heading 1 کو اپنے حساب سے modify کرنا تو وہ آپ کیسے کریں گے تو وہ آپ کر سکتے ہیں MS Word میں بہت easily جیسے کہ ہمارا text ہے یہ والا میں نے اس کو select کیا select کرنے کے بعد اب میں چاہتا ہوں اس والے text میں تھوڑا سا effect دے دوں یہ والا مطلب shadow effect اور ساتھی میں اس کا color میں ready رکھنا چاہتا ہوں اور اس کا جو font ہے میں تھوڑا سا increase کرنا چاہتا ہوں اور یہ والی same formatting میں کرنا چاہتا ہوں next headings میں بھی تو اس کے لئے دوستو میں کیا کروں گا سب سے پہلے میں نے کیا کیا اس والے text کو یہاں پہ دیکھیں میں نے جو بھی formatting کری ہے ٹھیک ہے یہاں پہ apply کر لی اور جو ہمارا heading 1 ہے اس پہ right click کرنا ہے اور rightly کرنے کے بعد آپ کو option مل جاتا ہے update heading 1 to a match selection تو جیسے میں نے اس پہ click کیا جیسے میں نے click کیا تو آپ دیکھیں گے یہاں پہ heading 1 تھی جو ہماری وہی والا جو same formatting تھی وہ یہاں پہ آگئی ہے اب میں نے یہی والی formatting باقی جو ہمارا text ہے اس میں بھی apply کرنا ہے تو جیس میں کیا کرتا ہوں نیچے جاتا ہوں اور یہاں پہ click کر لیتا ہوں click کرنے کے بعد جیسے کہ میں نے similar formatting کا آپ کو بتایا تھا تو میں home type میں جا کے select میں جا کے select text similar formatting پہ click کر لیتا ہوں تو سارے text ہمارے یہاں پہ select ہو گئے ہیں select ہونے کے بعد heading 1 پہ click کر لیتا ہوں تو آپ دیکھیں گے آپ کے سارے text اسی formatting میں آگئے ہے جیسے ہمارا تھا جیسے کہ یہ ہمارا area of interest ہے introduction ہے اور آپ نیچے جائیں گے تو یہاں پہ bibliography بھی دیکھیں ویسی changes آگئے ہیں جیسے ہمارا first heading میں تھا اب دوستو اگر آپ نے یہاں پہ اپنے heading کو navigate کرنا ہے جیسے کہ اگر آپ کے text میں بہت ساری heading ہیں جیسے کہ نیچے ہم جائیں گے دیکھیں heading سے اور آپ نے ہر heading کو الگ الگ طریقے سے navigate کرنا ہے تو ms word میں دیکھیں آپ نے یہاں پہ جانا ہے view tab میں اور view tab میں ہی option ملے گا یہاں پہ navigation panel کا آپ نے اس پہ tick کرنا ہے جیسے tick کریں گے آپ کو یہاں پہ ساری heading مل جائیں گی جیسے کہ introduction ہو گیا area of interest ہو گیا bibliography ہو گیا conclusion ہو گیا تو آپ ان کو باری باری سے click کر کے یہاں پہ navigate کر سکتے ہیں اور ساتھی میں اگر آپ کو جیسے کہ by chance ہم نے یہاں پہ جیسے enter کیا اور یہاں پہ میں نے اس کو heading میں convert کر لیا جیسے کہ میں نے اس کو heading one تو آپ دیکھیں گے یہاں پہ blank heading آپ کو دکھا رہا ہے تو اس والے entry کو بولتا ہے ghost heading آپ نے اس کو delete کر لینا ہے کہیں بر کیا ہوتا ہے کہ ہم یہاں پہ blank space کو ہی heading بنا لیتے ہیں تو اگر آپ کو کچھ ایسا دیکھیں تو جس میں یہاں پہ click کرنا ہے اور اس کو delete کر لینا ہے تو وہ والی آپ کی blank space ہے یہاں سے ہٹ جائے گی اور ساتھی میں دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جو ہمارا head of the department ہے ٹھیک ہے یہ آپ کا title ہے اور نہ ہی یہ heading میں ابھی convert ہوا ہے تو اس لئے آپ کو یہاں پہ show نہیں کر رہا تو جس میں کیا کرتا ہوں اپنے head of department یہاں پہ click کرتا ہوں اور اس کو home tab میں جا کے اس کو title پہ click کر لیتا ہوں تو آپ دیکھیں گے یہاں پہ یہ show نہیں کرے گا کیونکہ جو navigation panel صرف heading show کرتا ہے title ایک separate entity ہے جو separately treat کرتا ہے ms word heading کے طور پہ نہیں treat کرتا تو یہ دوستو آپ اس رنگ سے heading کو navigate کر سکتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ آئیے دوستو آپ بڑھتا ہے یہاں پہ next interesting formatting tip and tricks کی طرف جو کی ہوتا آپ کا table of content اب دیکھیں جب بھی آپ کا ms word کی document میں جب آپ نے اپنے text کو heading میں convert کر لیا تو آپ easily یہاں پہ ms word میں index بنا سکتے ہیں جب بھی آپ کوئی project report بنا رہے ہیں یا کوئی بھی آپ document type کر رہے ہیں جہاں پہ آپ کو index کی ضرورت ہے جیسے کی میں نے index بنانا ہے تو بہت ہی easy ہے جس میں یہاں پہ click کرتا ہوں اپنے top of the document میں ویسے جہاں پہ بھی آپ index بنانا چاہتا ہے وہاں پہ آپ نے click کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہاں پہ جانا ہے reference tab میں reference tab میں جانے کے بعد آپ کو table of content کا option ملے گا آپ اس پہ click کریے اور یہاں پہ میں first والا جو template ہے اس کو select کر لیتا ہوں تو آپ دیکھیں گے آپ کے سامنے live جو آپ کا table of content کا یہاں پہ پورا section یہاں پہ بن چکا ہے first آگیا آپ کا introduction second آگیا area of interest third bibliography اور fourth conclusion جس پہ بھی جانے اس پہ click کریے اور آپ اسی section پہ یہاں پہ redirect ہو جائیں گے اور ساتھی میں اگر آپ کوئی اور heading add کرتے جیسے کی bibliography کے نیچے میں add کر لیتا ہوں جیسے کی میں لکھ لیتا ہوں heading culture of india ٹھیک ہے جیسے میں نے لکھ لیا example کے طور پہ اور اس کو میں select کر کے اس کو میں convert کر لیتا ہوں heading to میں تو home time میں جاتا ہوں اس کو میں کر دیتا ہوں heading to تو آپ دیکھیں گے یہ heading to آگے bibliography کے اندر اب آپ جائیں گے آپ top پہ table of content میں ابھی آپ کو یہاں پہ show وہ نہیں کر رہا ہے تو جیسے میں یہاں پہ click کرتا ہوں یہاں پہ جاتا ہوں update table میں یہ آپ سے پوچھے گا کیا آپ نے کیا update کرنا ہے میں زیادہ تر use کرتا ہوں update the entire table پہ ہی اور ok press کرتا ہوں تو آپ دیکھیں گے ایک نئی heading یہاں پہ add ہو گئی automatically اس ساتھی میں page number میں یہاں پہ display کر رہا ہے اب جو next interesting tip ہے وہ ہے آپ کا keep with next مطلب جب بھی آپ دیکھیں ms8 کے document میں یہاں پہ type کرتے ہیں تو ہمیں کئی بار دکھتا ہی ہے جو آپ کی heading ہے وہ پچھلے page پہ جا رہی ہے اور جو آپ کا text ہے وہ آگے page پہ جا رہا ہے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ جو آپ کی heading ہے اور آپ کا text ہے وہ same ایک جگہ رہے تو اس کے لئے دوستو آپ نے ایک simple سی setting کرنا ہے ms word میں تو جسٹ آپ نے یہاں پہ دیکھے click کرنا ہے click کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ جانا ہے paragraph میں paragraph کے آگے arrow کی ہے آپ نے اس پہ click کرنا ہے اور یہاں سے آپ نے select کرنا line and page breaks کا option اور یہاں پہ ایک option ملے گا keep with next list کا آپ نے اس پہ tick کر دینا ہے اور رکھ کے press کرنا ہے تو اس سے کیا ہوگا جو آپ کی heading ہے وہ paragraph کے ساتھ ہی رہے گی مطلب جب بھی آپ کو page break use کریں گے یا اگر اپنی spacing increase کریں گے تو تب بھی آپ کی heading ہے اور جو paragraph ہے وہ بلکل ساتھ ساتھ رہیں گے اور آپ کی page کی setting بھی بلکل بھی نہیں disturb ہوگی اور اگر آپ computer سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا دیکھیں course launch ہو گیا ہے ms word کا basic سے لے کر advanced course وہ بھی بہت discounted price میں صرف 99 میں اب اس course کے دیکھیں main benefit کیا ہے پانچ benefit ہیں first دیکھیں آپ کو pre recorded videos ملیں گے ساری more than 30 to 40 videos ہیں وہ آپ lifetime یہاں پہ access کر پائیں گے وہ بھی صرف rupees 99 میں second benefit کیا ہے کہ آپ کو یہاں پہ بہت ساری practical files ملیں گے جن کو download کر کے آپ یہاں پہ practice کر پائیں گے third benefit کیا ہے third benefit یہ ہے کہ جب بھی ہم کوئی نئی ویڈیو upload کریں گے اس course میں ہم ڈال دیں گے مطلب آپ کو صرف 99 rupees pay کرنے ہیں اور آپ کو lifetime access ملیں گے updated videos کا بھی اور ساتھی میں جو videos already اس میں ڈالی بھی ہے اور fourth benefit کیا ہے کہ آپ کو یہاں پہ course complete کرنے کے بعد completion certificate بھی ملے گا اور last ہے آپ کو یہاں پہ whatsapp support ملے گا مطلب اگر آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہے تو whatsapp پہ ہمیں contact کر سکتے ہیں تو ابھی دیکھیں اس course میں enroll کریے ہماری website پہ جائیے creativelearningbyretage.in اور اس پہ جا کے اس course میں enrollment کر لیجے آپ کو بہت سارے benefits ملیں گے اور میں guarantee دیتا ہوں آپ کو بہت کچھ یہاں پہ سیکھنے کو ملے گا تو ملتے دوستے اس course میں until then good bye take care